بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد بلال آپ دیکھ رہے ہیں بلال کانجو افیشل یوٹیوب چینل ناظرین آج کس ویڈیو میں میں سادہ زبان میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ گندم کی فصل میں جو مختلف اقسام کے زینک ہیں وہ کب اور کتنی مقدار میں استعمال کرنے چاہیے زیادہ ٹیکنیکل بحث میں میں نہیں جاتا اگر آپ کے پاس اینگرو کا 33 فیصد والا زینک ہے زینگرو کے نام سے تو اسے آپ جو پہلا یوریا ڈالیں گے بوائی کے بعد ساتھ میں آپ نے فاس فورسی خواد نہیں ڈالنی اسے یوریا کے ساتھ مکس کریں چھٹا کریں اور پانی لگا دیں آپ زینک کا چھٹا کر سکتے ہیں پانی لگائیں گے پھر پانی لگانے کے بعد گپ میں بھی یوریا کا چھٹا کر سکتے ہیں دوسرا ایک زینک ہوتا ہے 27 فیصد والا جیسا کہ یہ سونہ زینک ایف ایف سی کا تو یہ آپ نے استعمال کرنا ہے ساڑھے سات کلو گرام فی اکڑ یعنی جو 33 فیصد والا ہے وہ 6 کلو گرام فی اکڑ اور جو ہے 27 فیصد والا یہ ساڑھے سات کلو گرام فی اکڑ یہ بھی آپ نے ایسے کرنا ہے اگر آپ نے بوقت بجائی نہ نائٹرو فاس ڈالنی ہے نہ ڈی اے پی ڈالنی ہے تو پھر بے شاکہ آپ بوقت بجائی زمین کی تیاری میں ڈال دیں لیکن اگر آپ اس وقت نائٹرو فاس جو ڈی اے پی خاص استعمال کر رہے ہیں تو پھر بہتر ہے کیونکہ یہ نائٹرو جن کے ساتھ زیادہ اچھے رضاق دیتا ہے تو پہلے پانی پانی سے یوریا کے ساتھ مکس کر کے چھٹا کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ پانی لگا لیں یا اس کا آپ چھٹا کریں پانی لگا ہے اور پھر گپ کے اندر یوریا کا چھٹا کر دیں تو تیسرا ایک زینک ہوتا ہے 21 فیصد والا اس حوالے سے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ ایک ہوتا ہے زینک سلفیٹ مونو ہائیڈریٹ یہ 33 فیصد والا ہوتا ہے زینک سلفیٹ پینٹا ہائیڈریٹ یہ 27 فیصد والا ہوتا ہے زینک سلفیٹ ہپٹا ہائیڈریٹ یہ کیا ہوتا ہے 21 فیصد والا ہوتا ہے اچھا اب اس کے بعد کیٹیگری آ جاتی ہے ای ڈی ٹی اچی لیٹڈ زینک کی یہ بھی دو کیٹیگریز ہیں ایک کچھ ایسا ہوتا ہے جو پانچ پرسنٹ ای ڈی ٹی اچی لیٹڈ ہوتا ہے جو کہ فولیر کے لیے جو ہے وہ سفارش کیا جاتا ہے تو یہ میں اس پر ویڈیو بھی بنا چکا ہوں کہ پانچ سو گرام دو سو لیٹر پانی میں آپ نے جب فصل آپ کی پہتیس چالیس دن سے لے کر پنتالیس دن کے درمیان ہو پہلے پانی کے بعد آپ نے ایک دفعہ مشرق مغرب اور ایک دفعہ شمالہ جنوباً دو راست پریک کرنا ہے کیونکہ دو سو لیٹر پانی آپ لگا رہے ہوں گے اس کی علامہ مختلف پیسٹیسائیڈ کمپنیز کے پاس دو کلو کی پیکنگ میں بھی ای ڈی ٹی اچی لیٹر زینک آتا ہے تو وہ چار کلو گرام یعنی دو تھیلے فی ایکڑا آپ نے استعمال کرنے ہے وہ آپ کی مرضی جب مرضی استعمال کریں یعنی دی اے پی کے ساتھ شروع میں ملا کے استعمال کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں نیٹرو فاز کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں یا بعد میں آپ نے یوریا کے ساتھ نکس کر کے چھٹا کرنا ہے تو وہ بھی آپ کی مرضی تو اس کی ای ڈی ٹی اچی لیٹر زینک کی جو دانے دار فارم میں چھٹا کرنے کے لیے ہوتا ہے زمین میں ڈالنے کے لیے ہوتا ہے تو وہ آپ نے چار کلو گرام فی ایکڑا استعمال کرنا ہے کے بعد ایک مارکیج میں برینڈ ملتا ہے بنا بنایا بائیو ایکٹیو زینک کا زبردست یوریا کا تو زبردست یوریا ویسے تو سیمپل یوریا کی بجائے دو بیگ زبردست یوریا کی استعمال کر لینے چاہیے تو زینک کی ڈیفیشنسی بھی پوری ہو جاتی ہے نیٹ ہو جار ریکوئرمنٹ بھی پوری ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو کامز کم جو پہلا آپ پانی لگاتے اس وقت بیڑھ بوری زبردست یوریا کی بھی ایکڑ چھٹا کرے اور پانی لگا دے تو اس سے بھی زینک کی کمی پوری ہو جائے گی آپ کی زمین میں زینک کی کمی ہے یا نہیں ہے تو وہ آپ زمین کا تجہ کرویں گے تب ہی پتا چلے گا یہ ایک سائر ریپورٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جہاں پر کرائیٹریا دیا گیا ہے کہ یہ لیول ہو تو زمین میں زینک کی کمی ہے یہ لیول ہو تو زمین درمیانی ہے اور اگر لیول اس سے زیادہ ہو تو پھر یہ زمین ذرخے زمینوں میں شمار ہوتی ہے تو جو ذرخے زمین ہوتی ہیں وہاں پر آپ کم مقدار میں زینک استعمال کر سکتے ہیں فولیر کر کے کام چلا سکتے ہیں نہ بھی کریں کام چل جاتا ہے لیکن جو درمیانی اور کمزور زمینیں ہوتی ہیں وہاں پر اگر آپ زینک استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کو خاطرخہ اضافہ نظر آتا ہے خاص کا شروع میں ٹلرین کے اندر پھر اس کے بعد جو خوراک کی ترسیل ہے جہاں آپ کہلیں کہ پودوں کی جو بڑھوتری ہے وہ بھی بہتر ہوتے ہیں اور الٹی میٹلی آپ کی جو پیداوار اور دانے کی کوالٹی ہے وہ بھی بہتر ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں دانوں کے ذریعے ذینک چاہیے کیونکہ انسانوں کو بھی ذینک کی کمی کا سامنا ہے اور ذینک کی کمی کے ہمارے ذہنی اور جسمانی صحت دونوں کے اوپر جو ہے وہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں